دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو روشنی کریشن کی طرف سے السلام علیکم دوستو اس تحریر میں محبت کے حوالے سے یعنی کسی بھی شخص کے دل میں بے پناہ محبت پیدا کرنے کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفے پیش کر رہے ہیں یہ خاص وظیفہ آپ نے زندگی میں صرف ایک بار ہی کرنا ہے بعد میں آپ کو کرنے کی نوبت نہیں آئے گی یہ خاص عمل آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی بندش نہیں ہے کہ آپ نے یہ عمل صرف اسی دن ہی کرنا ہے یہ وظیفہ کسی بھی شخص کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے یہ بہت ہی کامیاب عمل ہے اس عمل کو جس بھی ہماری بہن نے اور بائی نے کیا ہے انہوں نے سو فیصد کامیابی حاصل کی ہے یاد رہے کہ یہ عمل آپ نے صرف اس شخص کے لیے کرنا ہے جس شخص سے شادی کرنا آپ کے لیے مطلوب ہو یعنی آپ اس شخص سے شادی کرنا چاہتے ہو کسی اور مقصد کے لیے اس عمل کو نہ کریں اور نہ ہی اس کی اجازت ہوگی وظیفہ کی برکت سے کسی بھی شخص کے دل میں اپنے لیے بے پناہ محبت پیدا کی جا سکتی ہے شخص آپ کے پیار میں اندہ ہو جائے گا آپ کے سوا اس شخص کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا سارا سارا دن وہ شخص آپ کی تلاش میں سرگردہ رہے گا عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے قبلہ کی طرف مو کر کے جو آپ کی پریشانی ہے یعنی جس شخص کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اور پہلے سات مرتبہ درود ابراہیم پر لیجئے یہ نماز والا درود ہوتا ہے اور جب آپ سات مرتبہ درود ابراہیم پڑھ چکے تو صورت فاتح جو قرآن کی پہلی صورت ہے 101 مرتبہ پڑھ لیجئے پھر آخر میں سات مرتبہ درود ابراہیم پر کر آپ نے پھر اپنا نام اپنے والد کا نام اور مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اے اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے سے مجھے میرا مطلوب عطا فرما دے اور تین مرتبہ اس دوا کو دہرانا ہے ناموں کے ساتھ جب پہلی دفعہ مانگے گے تو نام لیں گے پھر اسی طرح تین دفعہ دوا کرنی ہے اور ہر دفعہ پناہ نام اور اپنی والدہ کا نام اور مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر آپ نے دوا کرنی ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے آپ جس شخص کے دل میں اپنے لئے محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ شخص آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا آپ سے ضرور رابطہ کرے گا اور تمام گلے شکوے ختم کر دے گا تینک یو فور واشنگ مائی ویڈیو دو سسکرائب مائی چینل اور شیئر مائی ویڈیو